دندار ہو سب سے پہلے ہمارے آقای نامدار امام زمان نور خدا و برحق نور مولانا شاہ کریم اور حسین حاضر امام کے مبارک نام پر صلوات پڑھئے اللہ اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد دندار ہو آج میں تین باتوں کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ خیالات ارز کروں گا مذہب پر عمل کے بارے میں جب بھی ہم باتیں کرتے ہیں تو ہمیں بار بار ہماری کچھ بنیادی ذمہ داریوں کے بارے میں یاد دہانی کروانے پڑتی ہے اور یاد دہانی کروانا بار بار ایک بات کو یاد دلانا یہ قدرت کا اپنا طریقہ ہے یہ قدرت کا اپنا انداز ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے جو ہزاروں کی تعداد میں وقتاً پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا جو امامت کا سلسلہ دنیا میں قائم رکھا ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ انسان کو اس کی زندگی کی ذمہ داریوں کا بار بار یاد دہانی کروائی جائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے جو بہت سارے ناموں سے یاد کیا ہے ان میں سے آپ کا ایک نام مذکر ہے یعنی یاد دلانے والا فَذَكِّرْ اِنَّمَانْتَمْ مُذَكِّرْ اے محمد آپ ان کو یاد دلوائیے کیونکہ بے شک آپ یاد دلانے والے ہیں اور یاد دلانے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے اگر سامنے والا کسی بات کو بھولتا نہ ہو تو پھر اسے یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر سامنے والی کی صفت ایسی ہے سامنے والے کی خصلت ایسی ہے سامنے والا بنایا ہی ایسا گیا ہے کہ وہ بار بار چیزوں کو بھول جاتا ہے تو اسے یاد دلانے کی ضرورت پڑتی ہے اور انسان کے بارے میں اللہ کا ارشاد ہے کہ خلقل انسان و ضعیفہ انسان بڑا کمزور بنائے گیا ہے یہ کمزوری جو ہے وہ صرف ہم اپنے بھولنے کے انداز میں ہی اس کو استعمال نہ کرے جب ہم کہتے ہیں کہ کیا کرے اللہ نے ہمیں بڑا کمزور بنایا ہے ہم بھول جاتے ہیں اچھی بات ہے یہ بہانہ استعمال کرنا اچھی بات ہے لیکن جب ہمارے اندر بڑائی پیدا ہوتی ہے گھمن پیدا ہوتی ہے ہمارا سر اونچا ہونے لگتا ہے اس وقت بھی یہ نہ بھولیں کہ خلقل انسان و ضعیفہ اللہ نے تمہیں بڑا کمزور بنایا ہے تو اپنی کمزوری کو فراموش نہیں کرنا بھولنا نہیں تو اللہ نے انسان کو کمزور بنایا ہے اور انسان کے وارے میں کہتے ہیں کہ انسان خطا یعنی ایرر اور نسیان یعنی بھول جانا غلطیاں کرنا اور بھول جانا ان دو چیزوں کو جب ملاتے ہیں تو اس سے انسان بنتا ہے تو چونکہ انسان بھولنے والا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ اسے بار بار یاد دلاتا ہے اور آپ یہ پوچھیں گے کہ بھئی اللہ نے ہمیں بھولنے والا بنایا ہے کیوں اللہ نے ہمیں بھولنے والا کیوں بنایا ہے یہ بھولنا جو ہے وہ صرف ایک بری چیز یا بری صفت نہیں ہے بھولنا کئی لحاظ سے ایک اچھی بات بھی ہے یاد کریں اگر ہمارے ساتھ جتنے غم کے واقعات پیش آتے ہیں دوح کے واقعات پیش آتے ہیں ٹریجیڈیز ہمارے لائف میں جتنی ہوتی ہیں اگر ہم ان کو بھول نہ پاتے تو ہم دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتے اللہ نے اگر یہ بھولنے کی صفت ہم میں نہ رکھی ہوتی تو ہماری جذبات کو ہمارے دل کو لکنے والے جو گھاؤ ہے جو زخم ہے وہ کبھی بھی بھرتے نہیں تو یہ بھولنا اللہ کی ایک نعمت بھی ہے یہ بھولنا اللہ کی ایک رحمت بھی ہے اور چونکہ اس بھولنے کے ساتھ ساتھ ہم بہت سارے اچھی باتیں بھی بھول جاتے ہیں بہت سے یاد رکھنے والی چیز بھی بھول جاتے ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ اپنی حجت پوری کرتا ہے اللہ تعالیٰ انسانیت پر اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہے اور اسے بار بار یاد دلاتا ہے کہ اس کی زندگی کی جو بنیادی حقیقتیں ہیں ان کو بھولنا نہیں چاہیے اور سب سے پہلی بات یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں ہم سب کا اپنے رب پہ اپنے خالق پہ اپنے مالک پہ کچھ حق ہے اور وہ سب سے بڑا حق یہ ہے کہ روزانہ ہم اس کے سامنے حاضر ہو کر اپنے بندہ ہونے کا ثبوت دیں اپنے آپ کو بھی یاد دلائیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور ہم سب کو اس پوری کائنات کے اندر اللہ کا جو قانون ہے اس قانون کے مطابق زندہ رہنا ہے ورنہ اللہ کی ذات سے ہماری بغاوت ہوگی اور جو اللہ کی حکومت سے بغاوت کرتا ہے آپ سوچ دیجئے اگر آپ کسی حکومت میں رہتے ہیں اور اس کے خلاف بغاوت کرتے ہیں اور وہ آپ سے کہے کہ ٹھیک ہے تمہیں اگر ہماری حکومت منظور نہیں تو ہماری حکومت کی سرحدوں سے باہر نکل جاؤ کسی اور حکومت میں چلے جاؤ تو اگر کوئی خدا کی حکومت میں ایسا عمل کرے جس سے وہ خدا کے خلاف بغاوت نظر آتا ہے اس کا عمل تو کیا خدا اس سے اگر یہ کہہ دے کہ میری سرحدوں سے باہر نکل جاؤ تو وہ کہاں جائے گا کہیں نہیں جا سکتا ہے اس کا تصادم ہوگا خدا کے قانون کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کے سوا کسی اور دین کی توقع رکھتے ہیں کیا یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کے سوا کوئی اور دین مانتے ہیں جبکہ زمین اور آسمان کی تمام چیزیں مسلم ہیں خدا کے سامنے وَلَهُ أَسْلَمَ اور سب کے سب مسلم بنے ہوئے ہیں سب کے سب سپرد کیے ہوئے ہیں اللہ کے سامنے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے مجبوری کے ساتھ یا اپنی مرضی سے اور وہ سب اللہ کی طرف واپس لوٹنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ سوال پوچھتا ہے کہ جب کائنات کی تمام چیزیں میرے آگے جھکی ہوئی ہیں تو یہ انسان اور کونسا طریقہ مانگتا ہے کائنات کی ساری چیزیں اللہ کے عمر کے مطابق جھکی ہوئی ہیں مگر انسان وہ مخلوق ہے جس سے عقل دی گئی ہے اس لئے اس سے کہا جاتا ہے کہ تو اپنی مرضی سے کونشس لی اپنے ضمیر اور اپنے شعور کا استعمال کرتے ہوئے تو خود اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا کر اس کے بندہ ہونے کا ثبوت دے اس لئے مومنین پر لازم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے بندہ ہونے کے اظہار کے طور پر اپنی دعا بندگی عبادت کو کبھی نہ بھولے کبھی فراموش نہ کرے یہ کبھی نہ بھولے مولا نے فرمایا کہ آپ کی زندگی کے دو پہلو ہیں ہماری زندگیاں دو حصوں سے بنی ہیں ایک ہمارا جسم ہے ایک ہماری روح ہے بلکہ یوں کہیے ہمیں چند سالوں کے واسطے جسم ملا ہے آج سے پچاس سال پہلے سو سال پہلے ہم میں سے کوئی بھی نہیں تھا کوئی بھی نہیں جسمانی طور پر کوئی بھی نہیں تھا مگر روحانی طور پر ہم حیات تھے آج سے سو سال کے بعد شاید ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا مولا سب کو لمبی عمر دے مگر ایک حقیقت ہے سو نہیں چلو دیڑ سو سال کے بعد کہہ دیتے کوئی نہیں ہوگا لائف is a short passage in eternity مولا نے فرمایا نہ بھولیں کہ عبدیت روح کی وہ زندگی جس کا نہ کوئی آغاز ہے نہ کوئی انجام ہے جو ہمیشہ کے واسطے ہے اس سفر میں زندگی ایک مختصر سا راستہ ہے زندگی ایک چھوٹا سا راستہ ہے ہم انسان ہم جسمانی مخلوق نہیں ہے جو کوئی روحانی تجربہ کرتی ہے ہمارے اکثر یہ غلط فہمی رہتی ہے ہم جب عبادت بندگی کی بات کرتے ہیں روحانی تجربات کی بات کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم کوئی انوکھا کام کرنے جا رہے ہیں کوئی ایسی چیز کرنے جا رہے ہیں جو ہمارے زندگی کے لیے کوئی عجیب و غریب قسم کی چیز ہے کہ ہم روحانی تجربہ کرنے کی جستجو کر رہے ہیں بیتر خیال میں بیٹھ کر اپنی روح کو دیکھنے اپنی روح کو پہچاننے اپنی روح کو ترقی دینے خدا کی ذات کو پہچاننے کی کوشش کر رہے ہیں جیسے کوئی ہم ایک اور دوسری دنیا کا عمل کر رہے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے ہم جسم نہیں ہیں کہ جو کوئی روحانی تجربہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے بلکہ بنیادی طور پر ہم روحیں ہیں ہم روح ہیں جن کو کچھ عرصے کے واسطے جسم دیا گیا ہے جن کو کچھ عرصے کے لیے جسم دیا گیا ہے ہم پہلے بھی روح تھے ہم بعد میں بھی روح رہے ہیں کچھ عرصہ ہم جسمانی زندگی سے گزر رہے ہیں اس لیے خدا نے ہمیں عقل دی ہے اور ہم سمجھ سکتے ہیں ہماری زندگی کی سب سے پہلی ذمہ داری کون سی ہے جو عبدی زندگی ہے وہاں ہماری ذمہ داری پہلے ہیں جو جسمانی ذمہ داری ہے وہ اولین ذمہ داری نہیں ہے اور مولانا حاضر امام نے اسی بات سے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ہم یہ کبھی بھی نہیں دیکھنا چاہیں گے کہ آپ کی مادی زندگی مادی خوشحالی دنیاوی زندگی دنیاوی طور پر اپنے آپ کو آسودہ کرنا آپ کی زندگی کا واحد مقصد بن جائے مولانا نے فرمایا ہم یہ نہیں دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے گھر میں اگر دو مہمان رہنے کے لیے آتے ہیں تو ہم یہ قدرتی بات ہے کہ ہم دونوں کے ساتھ برابر کا سلوک کرتے ہیں دونوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں اگر دو مہمان ہماری گھر میں رہنے آئیں اس میں سے ایک کو ہم بہت اچھی طرح خلاف پلا کر اس کی بڑی آو بھگت اور عزت کریں اور دوسری کو اٹھا کر تبیلے میں جا کے پھینک دیں کہ تم اپنا کر گزرو اور اتفاق سے جس کو ہم نے تبیلے میں جا کر پھینکا ہے شاید وہ زیادہ اہم مہمان ہو ہمارا تو ہمارے بارے میں وہ کیا رائے قائم کرے تھا ہمارے بارے میں وہ کیا سوچے گا یا کیسا انسان ایک ہم سے کم دو آدمی کو دو انسان کو برابر کا ٹریٹمنٹ تک نہیں دے سکتا ہم بھی دو مہمانوں کے طور پر دنیا میں آئے ہیں یا ہمارا وجود دو مہمانوں کے ساتھ ہے ذرا اپنے آپ سے ہم سوال کریں ان دو مہمانوں کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہے ایک کو تو ہم اتنا پیار کرتے ہیں اتنا عزید رکھتے ہیں کہ اس کی ذرا سے بھی تکلیف اس کا ذرا سے بھی دکھ ہم سے برداشت نہیں ہوتا دوسرا ہے کہ کہاں پڑا ہوا ہے کسی کو فکر ہی نہیں ہے ایک ہمارا جسم ہے ایک ہماری روح ہے ہمارے جسم کے کسی بھی معاملت میں ہم کوئی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے دنیاوی چیزوں کے معاملے میں کہیں کوئی ہم سے کمی رہنے نہیں چاہیے ہماری ساری توجہ ساری ذمہ داریاں دنیا کی طرف دنیاوی زندگی کی طرف اتنی زیادہ توجہ کہ روپ بکھی ہے یا پیاسی ہے یا بیمار ہے اس کا کیا حال ہے کسی کی اس کی طرف توجہ بھی اگر نہ ہو تو ہمارے بارے میں خدا کیا رائے قائم کرے گا کہ یہ کس قسم کا انسان ہے اور اتفاق سے جس کی فکر ہم نے چھوڑی ہوئی ہے وہ ہماری زندگی کا زیادہ اہم پہلو ہے ایک وقت ایسا آئے گا یقیناً آئے گا اس میں کوئی شک نہیں کہ جو کچھ بھی ہم نے یہاں بنایا ہے جو کچھ بھی ہم نے جمع کیا ہے جو کچھ بھی اس جسم کو ہم دے رہے ہیں اور جہاں بھی اس کو پہنچا رہے ہیں ایک دفعہ سب چیز یہیں کہ یہیں دھری رہ جانے والی ہے ایک دفعہ سب چیز یہیں پڑی رہ جانے والی ہے اس لئے جو ہمارے عبادت کی روحانیت کی اور روح کی طرف ہماری ذمہ داری ہے ان کو بھلنا نہیں چاہیے ان کو فراموش نہیں کرنا چاہیے یاد رکھیں ہم انہا لیلہ و انہا الیہی راجعون کہ سفر سے گزر رہے ہیں ہم اللہ کی طرف سے ہیں اور اللہ کی طرف واپس جا رہے ہیں درمیان میں یہ ہمارا ایک چھوٹا سا سفر ہے اس سفر میں جو ہمارا اصل مقصد ہے کہ ہم منزل مقصود کی طرف جا رہے ہیں سفر کے درمیان میں راستے میں نظر آنے والی رنگینیوں کو دیکھ کر مناظر کو دیکھ کر جو ہماری اصل روحانی منزل ہیں اس کو ہم فراموش نہ کریں تو ایک اچھے اسمائلی کی طور پر زمانے کے امام کی ہدایت کے مطابق جو ہماری دونوں ذمہ داریاں ہیں ہماری روح کی ذمہ داریاں اور ہماری دنیوی ذمہ داریاں دونوں کو پوری کریں اور ساتھ ساتھ یہ یاد رکھیں مولا ہمیں بار بار خبردار کر رہے ہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مادیت میں اضافہ ہوگا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دنیا داری میں اضافہ ہوگا ہمارا ماحول بدلتا جائے گا ہمارے ماحول میں ایسی چیزیں داخل ہوتے جائیں گی جو ہماری اپنی اخلاقی زندگی کا حصہ نہیں ہے اور ایسے حالات میں اپنے اخلاق کو اپنی روحانی زندگی کو سنبھالنا زیادہ مشکل ہوگا اس لئے اس کے لئے زیادہ محنت اور زیادہ کام کرنے کی اور زیادہ توجہ دینے کی ضرورت دوسری بات جو میں ارز کرنا چاہتا ہوں اسی سلسلے میں جو ہماری بنیادی ذمہ داریوں میں سے آتا ہے جو ہماری پوری جو ہمارا یہ پورا وجود ہے ہمارا روحانی وجود اس پہ بہت بڑا اور بہت گہرہ اثر ڈالتا ہے جو امام اور مورید کے درمیان ریلیشنشیپ تعلقات میں ایک بہت اہم کردار ادا کرتا ہے وہ یہ ہے جو ہم روزی کماتے ہیں جو رزق کماتے ہیں جو رزق اپنے موہ میں ڈالتے ہیں اس کا خیال رکھنا اس کا خیال رکھنا دھرم کرتا آرس نو کیجئے پاک دان گرنر مکھے دیجئے مذہب پہ عمل کرنے میں سستی نہ کرو اور پاک و پاکیزہ رزق حق جو ہے وہ مرشید کامل کے حوالے کرو گرنر نے تم لو بھی مت جانو حلال کماوینے تسوند جالو مرشید کو تم لالچی مت سمجھتا دیکھیں یہ خدا کا قانون ہے دندہ خدا اگر اپنا حق ہم سے مانتا ہے تو وہ لالچی نہیں ہے اللہ غنی وانتم الفقراء جب اللہ نے لوگوں سے یہ فرمایا کہ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ جو کچھ یہ کماتے ہیں ان میں سے اللہ کے راہ میں خرج کرتے ہیں اللہ نے جو تمہیں دیا ہے ان میں سے اللہ کے راہ میں خرج کرو تو کچھ لوگوں نے کہا کہ محمد تمہارا خدا جو ہے اس کے ریسورسز ختم ہو گئے ہیں تمہارے خدا کا سرمایہ جو ہے ختم ہو گیا یَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةُ تمہارے خدا کا ہاتھ تنگ ہو گیا ہے وہ مانگ رہا ہے لوگوں سے خدا فرماتے ہیں غُلَّتْ عَيْدِهِمْ بلکہ ان کے ہاتھ تنگ ہو گئے ہیں جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں یَدُ اللَّهِ مَفْسُوطَ اللہ کے ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں لیکن اللہ فرماتا ہے یہ کیا کیا جائے کہ تمہیں اگر زمین سے فصل چاہیے تو بیچ تو بونا پڑے گا نا بیچ بوئے بغیر فصل چاہتے ہو وہ کیسے ممکن ہے یا تمہیں دے شو تو آگر جائیں نیلے شو واؤ شو تیوو لون شو آرے سنسار ماں جیسا بوگے ویسا پاؤ گے اس دنیا میں وان واؤیا جینے لونیاں تے پیر کہے مجھ نے دے کھاڑو بھئی بوئے بغیر جس نے فصل کاتا ہے پیر فرماتے کہ مجھے ایسا کوئی آدمی لاکے دکھا دے تو نہیں کچھ دیئے نا تو نہیں کچھ لیئے نا ورنے واوے کیم لونش کچھ دوگے نہیں تو کچھ لوگے نہیں اور اگر امام کا حق خدا کا حق دینا بند کر دوگے تو یہ تم اپنے حق میں ضلطی کروگے خدا کی ساتھ نہیں اللہ غنیون وانتم الفقراء اللہ غنی ہے تم فقیر ہو جو ہم دعا کا چوتھا پاٹ پڑھتے ہیں اس میں کیا کہا گیا ہے اِنَّا الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللہ يَدُ اللَّهِ فَوْقَائِدِهِمْ بے شکر اے محمد جو تیری بیعت کرتے ہیں وہ اللہ کی بیعت کرتے ہیں ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے یہ بیعت کے معنی ہے ایک کمیٹمنٹ کا قول و قرار امام اور مرید کے درمیان پیغمبر اور مرید کے درمیان قول و قرار کہ ہم نے تمہیں ہمارا دین دیا ہے تم نے ہمارا دین قبول کیا ہے۔ اگر تم اپنی ذمہ داریاں پوری کرو گے تو ہم اپنی ذمہ داریاں پوری کریں گے مگر فَمَنْ نَكَثَ جس نے توڑا فَمَنْ نَكَثَ جس نے اس وعدے کی خلاف ورزی کی بیعت کو جس نے توڑ دیا فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِ اس نے اپنی ذات کے واسطے خرابی کی ہے جس نے اس اہد کو توڑا ہے اس نے اپنی جان پہ اسے توڑا ہے یعنی اپنے لیے برا کیا ہے کسی اور کے لیے نہیں اگر تم نے امام کی تابداری چھوڑ دی ہے تم نے امام کا حق دینا چھوڑ دیا ہے تو اس میں امام کو کچھ نقصان نہیں ہوا اگر میں اپنا ہاتھ اپنے ناک اور مو پہ رکھ دوں احتجاج کی طور پر کہ مجھے یہ دنیا کی ہوا نہیں چاہیے تو اکسیجن کا کچھ نہیں جانے والا ہے ہمیں خود پتہ چل جائے گا دو منٹ میں ہمارا اپنا کیا حشر ہونے والا ہے تو یہ جو احتجاج کر کے میں اپنے ناک اور مو بند کر دوں تو میں خود مر جاؤں گا تو جو امام سے امام کا حق کو روک کر اپنے آپ کو منقطع کر دیتا ہے وہ خود امام کی نورانیت سے اپنا لنک ختم کر کے خود ہی مر جاتا ہے خود ہی مر جاتا ہے وہ شاک ہے جو درک سے الگ ہو جاتی ہے اسے گر کے مر جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے اسے بہت بڑا عجر دیا جائے گا بہت بڑا بدلہ دیا جائے گا تو گرنر نے تم لو بھی مت جانو حلال کماوینے دسون دج آلو حلال کی کمائی کر کے دسون ادا کرو زندگی میں کمائی کو پاک صاف اور ستری رکھو لکمہ حلال کا ہونا بہت ضروری ہے اپنی نورانیت کو اپنی روحانیت کو اپنی باطنی زندگی کو اپنی روح کو زندہ رکھنے کے لیے حلال لکمہ کا ہونا بہت ضروری ہے لکمہ پولیوٹڈ آلودہ نہیں ہونے دینا چاہیے بھلے ہم دو لکمہ کم کھائیں بہت زیادہ وہ کھانا کے جس میں دنیا بھر کی سیاہ و سفید کی سب کی ملاوٹ ہے اس سے پھڑا سا کم کھانا مگر وہ پاک ہے وہ صاف ہے وہ سترا ہے زیادہ اہم ہے کیونکہ ہمارے جسمانی زندگی کے مقابلے میں ہماری روحانی اور باطنی زندگی کی اہمیت زیادہ ہے بلکہ اس کی اہمیت بنیالی ہے حلال کماوی نے دسون دج آلو پارکو لئی جو تم امن دیشو تو تینوں بھار تم سر لیشو اگر تم نے دوسرے کا لے کے مجھے دیا ہے یعنی جو تمہارا حق نہیں تھا پرائیہ مال اٹھا کے مجھے دے دیا پرائیہ کمائی میں سے نہ جائے اس کمائی میں سے مجھے دے دیا تو پارکو لئی جو تم امن دیشو تو تینوں بھار تم شر لیشو اس کا وزن اس کا بوجھ تمہارے اوپر ہے اس میں ہم ساتھ ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں تمہارا بیلی نہیں تھانشو اس دن ہم اس معاملے میں اس مال میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکیں گے چونکہ ہم اس میں آپ کے شریک نہیں ہیں پھر کتنی اچھی مثال دیتے ہیں کہ بیس نخنو والو چھے امنے تیمہیتی سکتہ شیطم نے بیس ناخن کا ہمیں زیادہ عزیز ہے یہ جو ہمارے ہاتھ اور پیر کی پانچ 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 بیس انگلیاں ہیں اس بیس انگلیوں پہ بیس ناخن ہیں کہتے ہیں اپنے ہاتھ اور پیر کی کمائی یعنی تمہارے امانداری کی کمائی تمہاری سچی کمائی پاک و پاکیزہ کمائی وہ ہمیں پسند ہے اور اس سے تمہیں سکھ ملے گا لکمہ کے ساتھ ہمارا سکھ لگا ہوا ہے اگر ہماری کمائی صاف نہیں امام کا حق مال واجبات دیا نہیں تو سکھ کی آبادی کی ترفی کی کوئی زمانت نہیں ہے کل ایک میرے عزیز نے بہت اچھی بات بتائی اور وہ کافی حد تک ان کے لحاظ سے وہ ایک چشم دیت واقعہ یعنی کہتے ہیں ہماری فیملی چونکہ اس میں انوالو رہی ہے اس لئے وہ کہتا ہے میں پورے ثبوت کے ساتھ یہ باتیں آپ سے کر سکتا ہوں یہ نورڈن ایریا اور چھترال کے حوالے سے بات اس نے کہی کہ 1945 میں جب امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہی کی جبلی منائی جا رہی تھی دائیمنڈ جبلی اور نورڈن ایریا سے نمائند ایمام کی حضور میں جا رہے تھے تو انہوں نے آپس میں بیٹھ کر ڈسکس کیا کہ مولا کے حضور میں ہم جائیں گے تو ہم مولا کے حضور میں کیا عرض کریں کیا باتیں کریں کچھ تیہ ہوا مولا کے جو نمائندہ جا رہا تھا اس کو درخواست بنا کے دی گئے کہ یا مولا ہمارا علاقہ بڑا پسماندہ ہے بڑا جریب ہے ہمارے پاس سکول نہیں ہے ہمارے پاس ہسپیٹل نہیں ہے ہمارے پاس سڑکیں نہیں ہیں ہم دور تراز علاقے میں رہتے ہیں کوئی آبادی نہیں ہے خدا وین آپ ہماری مدد فرمائے کہ ہمیں یہاں کچھ سہولتیں ملیں کہتے ہیں وہ درخواست دیکھ جب امام کی حضور میں گئے ہیں اور امام زمان کی حضور میں پیش کیا ہے خدا وین یہ درخواست بعض وقت ہمیں یقین نہیں آتا کیا واقعی ایسا ہوا ہو کہتے ہیں مولا نے وہ درخواست دیکھ کہ خدا وین یہ سہولتیں ہمارے پاس نہیں ہے غربت ہے ہسپتال نہیں سکول نہیں مولا وہ خد پڑھنے کے بعد کہتے ہیں اس خد کو یوں مروڑ کے اور ڈسٹ بین میں ڈالا اس درخواست کو یوں مروڑ کے اور کچھرے کے دبے میں ڈالا کہ دیکھو تم جاؤ جماعت کو بولو مال امام ادا کرے ان کو بولو مال امام ادا کرو امام کا حق ادا کرو دسون مال واجبات جو امام کا حق ہے وہ ادا کرو باقی جو کچھ تم نے مانگا ہے وہ ہم تمہارے دروازے پر تمہیں پہنچائیں تم امام کا حق ادا کرو باقی تم نے جو کچھ بھی مانگا ہے وہ ہم تمہارے در پہ پہنچائیں گے نوزن ریاض کے بھی ہمارے وائز دن نمائند ہیں یہاں بیٹھے ہیں وہ اس بات کے گواہ ہے کہ امام نے ان کے در پر یہ چیزیں پہنچائیں ہیں کہ وہ خود کہتے ہیں آج نوز کے کسی بھی شخص سے آپ بات کریں وہ کہتے ہیں اگر زندہ موجیزہ دنیا میں کوئی دیکھنا ہے تو وہ دیکھو کہ امام زمان نے ہمارے اس علاقے میں کیا کام کیا ہے کہتے ہیں وہ نمائندے جب واپس آئے ہیں اپنے علاقے میں تو لیڈرز کے ساتھ جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کر انہوں نے ڈسکشن کی ہے کہ ہم اتنے پس ماندہ ہیں ہمارے پاس کوئی ایسی بڑی آمدن ہی نہیں ہے مویشی ہے کچھ کھیتی باری یہ کچھ چیزیں ان میں ہم گزارہ کرتے ہیں مال امام کیسے دیں مال امام کیسے دیں انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے اس میں سے ہم مال امام دیں ہم جو فصل کاٹتے ہیں اس میں سے دیں جو مویشی ہے اس میں سے دیں جو رائی فروٹ بنتا ہے جو سبزیاں جو کچھ بھی ہمارے چیزیں بنتی ہیں وہ اشیاء میں سے اشیاء امام کا حق دیا کرے کہتے ہیں جماعت میں ایک رجحان آیا کہ مال امام ادا کیا جانا چاہیے امام کا حق ادا کیا جانا چاہیے باقی وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا آپ خود اپنی نظروں سے دیکھ لیجئے کہ آج وہاں کی دنیا بدل چکی ہے تو پیر نے صاف کہا ہے کہ نہیں کچھ ہے دینہ تو نہیں کچھ ہے لینہ اگر تم نے کچھ نہیں دیا ہے تو کچھ پانے کی توقع نہیں رہتا کیونکہ تم نے کچھ بویا نہیں ہے دیو رے دیو صاحب دیتا کو دیوے تم دو مولا کو مولا دینے والے کو دیتا ہے اور آج آپ جانتے ہیں دنداروں دنیا میں وہ جماعتیں جو آج مالی طور پر بہت آباد ہیں آپ جانتے ہو مولا کو پتنا دیتے ہیں آج دنیا کے مغربی ممالک کی ہماری جماعتیں ہماری جماعتوں کے امام کی جو منصوبے ہیں ان میں مدد کے لیے بڑے بڑے ریسورسز اور بہت بڑے پلرز کے طور پر کام کرتے ہیں ایک زمانہ وہ تھا ان کے پاس بہت پیسے تھے مگر افریقہ سے انہیں خالی ہاتھ نکالا گیا خالی ہاتھ خاص طور پر یوگانڈا سے جو جماعتیں نکلیے بعد میں کینیڈا میں آباد ہوئی آج ہماری جماعت میں سب سے بڑا فند کنیڈا کے جماعت سے آتا ہے آج سے تیس سال پہلے یہ وہ جماعت تھی جنہیں خالی ہاتھ یا من نے اپنے ملک سے نکالا تھا مگر وہ امام کی برکات جانتے تھے اور انہیں معلوم ہے کہ زمانے کے امام نے انہیں کیا دیا ہے وہ بھر اپنا بھر پور طور پر دینے کا اظہار کرتے ہیں امام ان کو اکھوٹ بھندار دیتے ہیں ان کے گھروں کو بھر دیتے ہیں تو یہ قدرت کا انداز ہے گرنہ ریتہ میں لو بھی مت جانو وہ لالچی نہیں ہے اس کو ہمارے چیزوں کی ضرورت نہیں ہے مگر کائنات کا نظام یہ ہے کہ جو چیز آپ دیتے ہیں وہ ہزار گناہ لاکھ گناہ بن کے آپ کی طرف واپس لوٹایا جاتا ہے لیکن اگر تو امام کا حق دسون مال واجبات دھول سے بھی کبھی ہمارے گھر میں رہنا نہیں چاہیے ہمارے مال کا حصہ بننا نہیں چاہیے جتنی جل ہو سکے ہمارے پاک حق خلالی کمائی میں سے امام کا حق دسون مال واجبات ادا کرے اور اپنی روحانی زندگی کو محفوظ بنائے اپنا ایمان محفوظ بنائے اپنے گھر کو محفوظ بنائے اپنی اولاد کو اور اپنے آنے والی نسلوں کے ایمان اور عقیدے کو محفوظ بنائے تیسری بات جو میں حرص کرنا چاہیے گناہوں دندار ہو کہ ہم جب مذہب کی پریکٹس کی بات کرتے ہیں مذہب پر عمل کی بات کرتے ہیں تو مذہب کی پریکٹس اور مذہب کا عمل صرف جماعت کھانے تک محدود نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ میں جب ہے زندہ کہہ کے اندر آتا ہوں تو میں ایک مذہبی انسان بنتا ہوں پھر جب میں دوانیت خیر کے بعد نکل جاتا ہوں تو اب میرا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے میرا خدا صرف اسی گھر کے اندر ہے کیا باہر میرا خدا میرے ساتھ نہیں ہے کیا ہمارے دنیاوی زندگی میں خدا ہمارے ساتھ نہیں ہے کیا اس وقت ہمارا مذہب ہمارے ساتھ نہیں ہے مولا فرماتے ہیں ہمارا چوبیس گھنٹہ مذہبی وقت میں گزرتا ہے ہم خدا کے وجود سے اپنے آپ کو کبھی باہر نکال سکتے ہیں اِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ اُجِبُ دَعْوَتَ دَائِ اِذَادَ آن یہ لوگ میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو میں بڑا نزدیک نزدیک ہوں بہت قریب ہوں وہ پکارتے ہیں تو میں اس کا جواب دیتا ہوں وَنَحَنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ تمہارے شہرک سے بھی زیادہ میں قریب ہوں جب ہم اپنے گھروں میں ہوتے ہیں جب اپنے کام کاج میں ہوتے ہیں اپنے دکان پر ہوتے ہیں اپنے کھیتوں میں ہوتے ہیں اپنی پڑھائی میں ہوتے ہیں کیا خدا کا وجود ہمارے ساتھ نہیں ہے کیا وہ نہیں ہے ہمارے ساتھ کیا ہم اس کو محسوس کر سکتے ہیں اور محسوس کرنے میں کیا لگتا ہے کیا کرنا پڑتا ہے اسے محسوس کرنے میں صرف ایک احساس پیدا کرنے کی ضرورت ہے ایک یقین کا احساس پیدا کرنے کی ضرورت ہے ایک شخص بڑا بیمار تھا اور بیماری کے بستر پہ تھا تو اس کے بیٹی نے جا کر اس کے علاقے کے جو چرچ ہے ان میں جو پادری ہوتے ہیں منسٹر ہوتے ہیں اس کو جا کے اس نے خبر دی کہ میرے والد صاحب بہت بیمار ہے تو اگر آپ سے ہو سکے تو آپ ذرا میرے گھر میں آئیے میرے والد صاحب کے ساتھ بیٹھ کر کچھ عبادت کریں کچھ دعائیں پڑھیں کچھ مذہبی کام ان کے ساتھ انجام دیں جس طرح ہر مذہب میں ہوتا ہے کوئی ہندو بیمار ہوتا ہے تو کسی پنڈیٹ کو سادھو کو بلا لے آتے ہیں کوئی پیر فقیر کو بلا کے لے آتے ہیں ہمارے پاس بھی کوئی بیمار ہو ہم مکھی کامڑے سائیوان کو بلا کر لے آتے ہیں کبھی کوئی وائزین کو بلا لیتے ہیں کہ پلیز آپ آئیے ان کے ساتھ کچھ اچھی باتیں کریں یا مکھی صاحب سے کہتے ہیں آپ آ کے ان کو چھانٹا دیجئے تو یہ طریقہ ہر مذہب کے اندر ہے تو اس پادری کو چرچ میں سے یہ جب خبر دی گئی کہ آکے میرے اپوس سے ملیں آپ تو وہ شخص اس کو ملے کے لے گیا اور جیسے وہ اس کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا وہ شخص بستر کے اوپر لیٹا ہوا ہے اور اس کے پلنگ کے ساتھ ہی ایک کرسی پڑی ہوئی ہے خالی کرسی تو اس پادری نے جا کر یہ کہا کہ آداب ہو آپ شاید میرا انتظار کر رہے ہیں آپ ایکسپیٹ کر رہے تھے کہ میں آ رہا ہوں یہاں تو اس بزرگ نے پوچھا کہ نہیں آپ کون ہیں آپ کیوں آئے ہیں اور میں کسی کا انتظار نہیں کر رہا تو پادری نے کہا کہ نہیں میں یہ سمجھا کہ چونکہ آپ نے کرسی بھی میرے وقت سے تیار رکھی ہے خالی کرسی پڑی ہوئی ہے تو شاید آپ میرا انتظار کر رہے تھے تو یہ کرسی آپ نے اپنے بستر کے پاس لا گے رکھی ہے اچھا اچھا آپ یہ خالی کرسی کو دیکھ کر آپ کو یہ خیال آیا آپ دروازہ بند کریں میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں کیسے میں نے اپنی بیٹی کو بھی یہ نہیں بتایا ہے چونکہ وہ سمجھے گی کہ میں سٹھیا گیا ہوں پاگل ہو گیا ہوں لیکن آپ چونکہ مذہبی آدمی ہے میں آپ سے بات کرتا ہوں دروازہ بند کریں اس کو اپنے پاس بٹھا کر وہ بزرگ کہتا ہے کہ دیکھو منسٹر میں کوئی چرچ میں جانے والا آدمی نہیں ہوں میں کوئی دیندار آدمی نہیں ہوں میں بہت زیادہ مذہب پر عمل کرتا نہیں شروع میں کسی زمانے میں میں چرچ میں جایا کرتا تھا تم لوگوں کی وائزے بھی سنا کرتا تھا مگر سچی بات بتاؤ تمہارے باتیں ہمارے سر کے اوپر سے گزرتی تھی آج تک میری سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ تم لوگ کہنا کیا چاہتے ہیں میرے لئے تم نے دین پر عمل کرنا خدا کے ساتھ باتیں کرنا خدا کے ساتھ لعو لگانا تم لوگوں نے اتنا مشکل بنا دیا کہ میں تو چرچ پر جانا ہی چھوڑ دیا کہا چند سال پہلے میرے ایک دوست کے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی تو میرے دوست سے کہا کہ یار یہ خدا سے دعائیں مانگنا خدا سے باتیں کرنا خدا کا خیال کرنا یہ تو شاید کوئی خاص لوگ ہوں گے جن سے یہ کام ہو سکتا ہے ہم لوگوں سے یہ کام کہاں ہونا ہے کہتا ہے میرے دوست نے کہا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے تمہیں خدا سے بات کرنی ہے خدا سے بات کرنا چاہتے ہو آج چلو میں تمہیں بتاؤں اس کا طریقہ کیا ہے کہتا ہے کرسی لے کے بیٹھو میرے سامنے دونوں آمنے سامنے کرسی پہ بیٹھ گئے کہا دیکھو میں تیرے سامنے بیٹھا ہوں نا کرسی پہ ہم دونوں باتیں کر رہے ہیں بس اپنے سامنے خالی کرسی رکھ لیں اپنے سامنے خالی کرسی رکھ لیں اور یہ سمجھ لیں تیرا جیزیس کرائیس حضرت عیسیٰ تیرا خدا اس پہ بیٹھا ہے اور جو باتیں کرنی ہیں کر لیں کہا وہ دن اور آج کا دن روزانہ دو گھنٹہ خدا کو میں اس کرسی پہ بیٹھاتا ہوں روزانہ دو گھنٹہ خدا کو اس کرسی پہ بیٹھاتا ہوں اور اس کے ساتھ باتیں کرتا ہوں مجھے اچھا لگتا ہے اس پادری کے آنکھیں عشقبار ہو گئے کہ یار تم یہ چرچ میں نہیں آنے والے لوگ کتنے اچھے ہوتے ہویاں کہا بس بزرگوار آپ جو بھی کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں آپ جاری رکھئے اس کام کو وہ تھوڑی در وہاں بیٹھ کر جو اس کی رسمی عوادہ تھی وہ کر کے اور وہ پادری واپس چلا گیا اپنے چرچ میں دو دن کے بعد اس کی بیٹی کا پھر سے فون آیا کہ میرے ابباجان گزر گئے ہیں میرے ابباجان گزر گئے ہیں اب ان کی آخری رسومات کرنی ہے تو پادری سے کہا کہ آپ آ جائیے تو پادری اس کے بیٹی سے پوچھتا ہے کہ تمہارے ابباجان آرام سے خیر سے سکون سے گزر گئے کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی کہا نہیں میں گھنٹے کے لئے باہر گئی تھی جانے سے پہلے ابباجان کو ملنے گئے ابباجان نے مجھے قریب بلایا پیار کیا بوسا دیا میں باہر چلے گئی میں واپس آئے تو ابباجان گزر چکے تھے مگر ایک چیز ایک بات میری سمجھ میں ابھی تک نہیں آئی شاید آپ میری کچھ مدد کر سکیں کہا میں نے یہ محسوس کیا کہ ابباجان کی وفات سے پہلے وہ اپنی جگہ سے اٹھے ہیں وہ اپنی جگہ سے اٹھے ہیں انہوں نے اپنا سر بلند کیا ہے اپنے تکیے پر سے کیونکہ جب ان کی وفات ہوئی تو ان کا سر تکیے پہ نہیں کرسی پہ تھا کیونکہ جب ان کی وفات ہوئی ہے تو ان کا سر تکیے پہ نہیں تھا بازوں میں جو خالی کرسی پڑی تھی اس کرسی پہ جا کے انہوں نے اپنا سر رکھا ہے آپ بتا سکتے ہیں کہ کیا ہوا ہوگا والد صاحب نے ایسا کیا کیوں ایسا کیا ہوگا تو اب پادری کہتا ہے کہ بیٹی دعا کر کہ ہم سب کو ایسی موت نصیب ہو اس دنیا کے دعا کر کہ تجھے اور مجھے ہم سب کو اس دنیا کے اندر ایسی موت نصیب ہو کہ اس آدمی کو اتنا یقین ہے کہ اس کا خدا کرسی پہ بیٹھا اور وہ مرنے سے پہلے کہتا ہے کہ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ خدا یا میرا سر تیری گود میں ہو اور میں مر جاؤں اور اس کی موت اس حالت میں ہوئی ہے اب بتائیے کہ ہمارے لئے یہ کوئی مشکل بات ہے ہم جب اپنی تصویر میں ہوتے ہیں ہم جب اپنی دعا میں ہوتے ہیں ہم جب خاموش اس سے مولا کی یاد میں ہوتے ہیں مولا سے باتیں کرتے ہیں اگر ہم اپنی پیار میں اپنی محبت میں اپنے مولا سے کہے یا مولا میں ترے گود میں صدق کیا ہمیں اس کا یقین نہیں ہوتا ہم اپنی مشکلات میں اپنی شکایات میں اپنی تکلیف میں ماں باپ سے باتیں کرتے ہیں باپ کے کندے پہ جا کے روتے ہیں ماں کی گود میں جا کے روتے ہیں کیوں مولا کی گود میں نہیں رو سکتے ہیں مولا کی گود میں جا کر اپنا غم ہلکا نہیں کر سکتے ہیں اس کے گود میں بیٹھ کر ہم لاد نہیں کر سکتے ہیں وہ ہم کو لاد کروانے سے منع کرتا ہے وہ تو کہتا ہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ میں سے ہر ایک کو بلا کر اپنے گود میں بٹھاؤں آپ میں سے ہر ایک کو پیار کروں کیا یہ نہیں ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا ایک احساس کی ضرورت ہے ایک فیلنگ کی ضرورت ہے ہم اپنے مولا کے ساتھ عبادت بندگی میں تصویم خاموشی میں جب بھی باتیں کرتے ہیں تو وہ تو ہمارے ساتھ ہے خدا جب خود فرماتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں مولا نے فرمایا ہم اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں چلتے ہیں سانس لیتے ہیں ہمارے زندگی خدا کے اندر گزرتی ہے بات تو دیکھنے کی ہے نا بات نظر کی ہے ایک سکول کے اندر ٹیچر کلاس لے رہی تھی اور کلاس میں تعلیم یہ دی جا رہی تھی کہ خدا نے دنیا میں کتنے عجوبے بنائے اور انسان نے بھی کتنے عجوبے بنائے دنیا میں وانڈرز سیون وانڈرز اپ ڈا ورلڈ کہتے ہیں انسان نے بڑی عجیب و غریب چیزیں بنائی ہیں چن کو انسان یاد رکھنے کی کوشش کرتا ہے تو کہا وہ لسٹ بناو کہ دنیا میں عجوبے کیا کیا ہے بھئے پیرامٹ کا نام لکھا تاج محل لکھا فلان ملک میں یہ ہے فلان ملک میں یہ ہے عجوبے ہیں موجی ذات ہے دنیا میں تو ٹیچر نے وہ سارے وانڈرز کے لیسٹ لکھا ہے تو ایک لڑکی جو ہے خاموش بیٹھی ہے سنجیدہ لڑکی خاموش بیٹھی ہے ٹیچر اس کے پاس دے کہ بیدا تمہیں کوئی پرابلم ہو رہا ہے وانڈرز دنیا کی عجیب و غریب چیز دھننے میں تمہیں مسئلہ ہو رہا ہے کہ ہاں ٹیچر کیا پرابلم ہے کہا مجھے تو اتنے موجی ذات نظر آ رہے ہیں میں کیا لکھو اس میں کہا ٹھیک ہے بیٹا تمہیں جو بھی یاد نظر آتا ہے تم اس کو لکھ دالو یہاں پہ تو لکھتے ہیں دیکھنا سننا بولنا چکھنا چلنا پھرنا ماں باپ بھائی بہن شفقت پیار محبت کہنات میں ایک ایک چیز ہمارے لئے موجی ذات کہا ہمیں کیا لسٹ بناوں تو ٹیچر کہتی کہ اتنی عجیب بات ہے انسان نے کیا دو چار چیزیں بنا لی ہم نے ان کو ورنڈرس آب دا ورلڈ کا نام دے دیا انسان نے اپنے ہاتھوں سے کچھ چیزیں بنائی ہم نے انہیں عجیبہ کہہ دیا اور خدرت کے یہ اجائب ایک کے قدم پہ ہمارے سامنے ہے کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں بھائی بولنے کی طاقت مثال کے طور پر انسان پیدا تو کر کے دکھائے دیکھنے کی طاقت پیدا تو کر کے دکھائے جان یا زندگی لائف جسے کہتے ہیں ارے بھائی لائف لائف پیدا کر کے تو بتاؤ جس پہ ہم سب کا خیام ہے کیا جبہ ہے اب کیا خدا کی نشانیاں کوئی کم ہیں دنیا میں خدا کے وجود کو دیکھنا خدا کے وجود کو محسوس کرنی میں کوئی کمی ہے دنیا میں دیکھنے والے کی نگاہیں چاہیے انسان سے ہمارے تعلقات اچھے اور برے ہوتے رہتے ہیں اگر ہم اپنے در ایک عازت اپنائیں کہ بجائیں مولان نے فرمایا تم جب لوگوں کو دیکھتے ہو تو ان کی شکل نظر آتی ہے روح کو دیکھنے کی کوشش کرو اس وقت ہم سب یہاں بیٹھے ہیں ہم سب روحیں ہیں ہمارا نام کچھ بھی ہو ہماری شکلیں کچھ بھی ہو ہمارے تعلقات کچھ بھی ہو ہم سب روحیں ہیں ہمارے ماں باپ ہمارے بھائی بہن ہمارے فیملی ہماری جماعت رشتہ دار سب روحیں ہیں اور جب ہم سولز کو دیکھنے لگتے ہیں جب ہم روحوں کو دیکھنے لگتے ہیں تو باقی زشمانی تعلقات کی بہت سی باتیں خود بخود ہمارے ذات سے کم ہو جاتی ہیں تو دنداروں مذہب پہ عمل اور مذہب کی پریکٹس صرف یہ نہیں ہے یہ بھی ہے جماعت خانہ دعا بندگی مگر چوبیس گھنٹہ ہر وقت یہ محسوس کرنا میں خدا میں اپنی زندگی گزارتا ہوں ہر وقت یہ محسوس کرنا میرا خدا میرے ساتھ ہے اور اس محسوس کرنے کے لئے دو تین عمل کم سے کم اپنے زندگی میں لانے کی کوشش کریں ہمیں خود محسوس ہوگا کیا دنیا کتنی مختلف ہے دنیا کتنی اچھی ہے دنیا میں کتنا پیار کتنی شفقت اور کتنی رحمت ہے ہر گھڑی ہر پل میں ہمیں کتنا زیادہ اللہ کے وجود کا احساس ہوتا ہے ہم میں سے ہر ایک میں یہ عادت ضرور ہوگی کہ ہم کچھ نہ کچھ بھلا کرتے ہیں لوگوں کا لوگوں کی کچھ نہ کچھ اچھائی ضرور کرتے ہیں اپنی ایک عادت بنائیں کبھی کبھی لوگوں کا کچھ ایسا بھلا کرنے کی کوشش کریں کہ جس کے لئے ہم کسی سے تذکرہ نہ کریں خدا نے ظاہر اور باطن سررن وعلانیتن چھپا کے بھی اور دکھا کے بھی بی لیلی ونہاری رات کو بھی اور دن کو دونوں حالتوں میں اپنے راہ میں خرش کرنے کا حکم دیا ہے رات کو خرش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو نظر نہ آئے چھپا کے سررن مطلب یہ ہے کہ تمہیں کسی کو بتانے کی ضرورت بیش نہ آئے کبھی ہم کوئی ایسی نیکی کریں کسی کا کوئی ایسا بھلا کریں جس کو completely selfless بھلائی کہتے ہیں جس میں ہمارا مقصد صرف ایک ہی چیز ہو کہ ہمیں بھلائی کرنے کی خوشی ملے کسی کا کوئی کام کر دیں کسی کی کوئی اچھائی کر دیں کسی کو نہ بتائے کہ ہم نے یہ کام کیا ہے کسی کو نہ بتائیں کہ ہم نے یہ کام کیا ہے اور دیکھیں ہمارے اندر سے ایک احساس پیدا ہوگا جو ہمیں بتائے گا کہ ہمارے وجود میں خدا بیٹھا ہوا ہے اور اگر ہو سکے جس کا بھلا ہم نے کیا ہے جس کے ساتھ ہم نے اچھائی کی ہے ہم اس کو بھی اگر نہ بتائے کس نے یہ کام کیا ہے پھر آپ دیکھیں اس میں کتنی مٹھاس ہے اس میں ہم محسوس کریں گے کہ جیسے ہم خدا کے نور میں اپنی زندگی گزارتے ہیں اپنی زندگی میں ایک ایسی عادت ایک ایسی پریکٹس ڈالنے کی کوشش کریں کہ لوگوں کی طرف اپنی محبت کا اظہار کرنے میں اور لوگوں کو معاف کرنے میں پہل کریں پہل کریں اس کے لئے انتظار نہ کریں کہ مجھے کبھی موقع ملے گا تو میں اس کے لئے اپنی عقیدت مندی کا اظہار کروں گا دنداروں ہم کبھی کبھی بہت دیر کر بیٹھتے ہیں کبھی کبھی بہت دیر کر بیٹھتے ہیں اور لوگوں کی امانتوں میں خیانت کر بیٹھتے ہیں لوگوں کا حق ہوتا ہے وہ ان کو پہنچانا ہوتا ہے کسی کے بارے میں ہمارے دل میں کوئی اچھا خیال ہے تو اس کو پہنچانے کا انتظار نہ کریں آپ میں اس لئے بہت انہیں دیکھا ہوگا کہ ہم اکثر کسی کے بارے میں کوئی اچھی بات کرنے کے لئے اس کی کانڈولنس میٹنگ کا انتظار کرتے ہیں کہ جب وہ گزر جاوے اور ہم اس کی سوگواری میں جمع ہو تب میرے دل سے میری زبان سے اس کے لئے اچھی بات نکلتی ہے ارے بھائی تمہارے دل میں اس کے لئے اتنے اچھے خیالات موجود تھے تو اس کی زندگی میں کیوں نہیں پہنچایا اس کو تم نے کیوں محروم رکھا اس کو آج مرنے کے بعد تم بھلے پورا دیوان لکھ دو مگر اس کی زندگی میں اگر ایک شیر بھی اس کو سنا دیتے تو شاید وہ زیادہ خیمتی ہوتا ہے تمہارے اس دیوان کی مقابلے میں تو لوگوں کی طرف جو ہمارے جو بھی اچھی خیالات ہیں کسی کو تھینکس بھی بولنا ہے یہ ایک ہمارے پاس کسی کی امانت ہے کسی کے لئے پیار محبت شفقت کا اظہار کرنا ہے کر دیں پہل کریں وقت کا انتظار نہ کریں لوگوں کا انتظار نہ کریں خدا نے اگر محبت کی جذبات دل میں دیئے ہیں شیر کریں ہر دل میں خدا کے وجود کی جو سب سے بڑی نشانی ہے وہ محبت ہے محبت ہے جب وہ نہیں ہوتی ہے تو وہاں شیطان کی جگہ بن جاتی ہے اور وہ نفرت ہے شیطان نفرت کرتا ہے اللہ محبت پیدا کرتا ہے اور کون سا دل ایسا ہے جس میں محبت نہ ہو اور اگر محبت خدا کی جگہ ہے تو اس کو بڑھانے کی کوشش کریں اس کو پھیلانے کی کوشش کریں اس کو شیئر کرنے کی کوشش کریں اور اگر ہماری زندگی محبت پر بنیاد رکھتی ہے تو خدا نہ کرے کبھی کبھی کوئی تلخیاں اگر آ جاتی ہے تو ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے لوگوں سے معافی مانگنے میں اور لوگوں کو معاف کرنے میں پہل کریں پہل کریں انتظار نہ کریں وہ مجھے سوری بولے گا تو میں معاف کروں گا وہ سوری بولے نہیں بولے وہ اس کا پرابلم ہے معاف کرنا یہ میرا اختیار ہے میں نے غلط ہی کی ہے یہ میرا فرض ہے کہ میں پہل کروں کہ میں معافی مانگتا ہوں مجھ سے بھول ہو گئی ہے اور مجھے اس کے لئے کوئی شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں نے کبھی یہ نہیں کہا ہے کہ خدا نے مجھے پرفیکٹ بنایا ہے میں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ انسان کبھی بھول نہیں کرتا ہے میرے سے بھول ہوئی ہے اور بھول کا معافی مانگنا ایسا ہی ہے جیسے یہ کہنا کہ میں انسان ہوں جب میں یہ کہتا ہوں I am sorry بھائی میری غلط ہی ہو گئی یہ میری بھول ہے میں نے غلط کام کیا ہے تو یہ کہنا ایسا ہی ہے کہ بھائی میں اس بات کا ایک بار پھر آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ میں انسان ہوں میں اور کوئی نہیں ہوں اور اگر انسان ہے تو مجھ سے بھول ہوتی ہے معافی مانگنے والا خدا کے نور سے قریب ہوتا ہے معافی دینے والا خدا کے نور سے قریب ہوتا ہے معافی مانگنے والا ہمیشہ بلند قد کا ہوتا ہے معاف کرنے والا اس کا قد ہمیشہ بلند ہوتا ہے اس کے علاوہ کسی کا بھی قد کسی کا بھی سر بلند نہیں ہوتا تو معافی مانگنے میں پہل کریں معاف کرنے میں پہل کریں اور یاد رکھئے دندارو ہماری ایک غلط فہمی ہے ہماری یہ غلط فہمی ہے جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کسی کو معاف نہیں کرتے ہیں تو ہم سامنے والے کو سزا دے رہے ہیں اور اگر ہم معاف کر رہے ہیں تو ہم نے کسی پہ بہت بڑا احسان کیا ہے نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کہاں ہم سے بھول ہو رہی ہے فلان شخص نے میرے ساتھ غلطی کی ہے اور میں نے اس بات کو اپنے دل میں چبھو کے رکھ دیا ہے کہ میں اس کو معاف نہیں کروں گا میں اس کو معاف نہیں کروں گا یہ کہنا ایسا ہی ہے کہ جیسے میں نے ہاتھ میں کہیں زخم لگا ہے اور میں اس کو قرید کر کہتا ہوں کہ میں اس زخم کو کبھی بھرنے نہیں دوں گا جب جب یہ آدمی میرے سامنے آتا ہے اور میرا غصہ غرم ہوتا ہے میں کبھی معاف نہیں کروں گا تب تب میں اپنے زخم کو قرید کے خون نکالتا ہوں اور کہتا ہوں کہ میں اپنے دل میں لگے ہوئے اس زخم کو تازہ رکھوں گا تو ہمارے دل میں لگے ہوئے زخم کو تازہ رکھنے میں ہمیں فائدہ ہے یا ہمیں نقصان ہے نقصان ہے جو آدمی معاف نہیں کرتا اس کے سینے میں ایک کاٹا چوبا ہوتا ہے جو وہ نکالنے نہیں دیتا اور خود بھی نہیں نکالتا ہے لیکن جس دن وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی جہاں میں نے تجھے معاف کیا اس دن وہ کہتا ہے کہ اب تجھے دیکھنے سے میرے دل پہ کوئی اثر نہیں ہونے والا ہے میں اس زخم کو آج ختم کر کے اس پہ مرہم لگا رہا ہوں تو جب ہم کسی کو معاف کرتے ہیں دنداروں تو ہم کسی پہ احسان نہیں کرتے اپنی ذات پہ احسان کرتے ہیں آپ نے یہ جملہ ہمیشہ سنا ہے کہ وہ یا میں انتقام کی آگ میں جل رہا ہوں میں اس کو کبھی معاف نہیں کروں گا اور میں بدلے کی آگ میں جل رہا ہوں کون جل رہا ہے خود ہی کہہ رہا ہے کہ میں بدلے کی آگ میں جل رہا ہوں تم جل رہے ہو تو اس سے اس کو کیا نقصان ہو رہا ہے فائدہ ہی ہو رہا ہے جس کو آپ معاف نہیں کر رہے ہیں اور جس کے انتقام کی آگ میں ہم جل رہے ہیں تو وہ تو خوش ہو رہا ہے کہ بھلے تم جلو اور کباب بنو میرا کیا جاتا ہے میں بار بار تمہارے سامنے آؤں گا تم کو جلاؤں گا تم گصے ہو جاؤ مجھے دیکھ کر اور تمہارا خون جلے تو مجھے یہ فائدہ ہو رہا ہے تو آپ جس کو معاف نہیں کر رہے ہیں ہم اس کے غلام بن جاتے ہیں وہ جب چاہے ہمارے سامنے آئے اور ہمیں جلائے لیکن جس دن ہم کہتے ہیں کہ جا تجھے معاف کیا تجھے خدرت کے حوالے کر دیا میں اپنے آپ کو تیری ذات سے آزاد کرتا ہوں اس دن سے ہماری صحت اچھی ہو جاتی ہے تو معاف کرنے میں ہمارا اپنا بھلا ہے ہم کیوں خامخہ کسی کا بوجھ اپنے اوپر اپنے سر پہ لے کر اپنے لئے مسئبت کریت کرتے ہیں تو دنداروں ہمارے ہر قدم میں جو ہمارے مذہب کی تعلیمات ہیں وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہیں ہر قدم میں خدا کا وجود خدا کا نور ہمارے ساتھ میں ہے جن کی موجودگی کو ہم اگر محسوس کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں ضرورت میں اس بات کی ہے یہ جو ہمارے سامنے کے دروازے ہیں آنکھ اور کام دنیا کے بند کریں پھر دیکھیں اندر سے کیسی آواز آتی ہے پھر دیکھیں اندر کی دنیا کتنی اچھی دیکھتی ہے اور خدا کے پتنی مدور آواز ہمارے کانوں میں آتی ہے تو اپنے روح کی طرف ذرا جھاکنے دیکھنے اس دنیا کو اس کا مشاہدہ کرنے کی کوشش کریں روزہ نہ تھوڑا سا تائم نکالے الگ نکالے اکیلے بیٹھیں سب کام کا چھوڑ کر دس پندرہ منٹ اکیلے بیٹھیں اور اپنے دل کے اندر روح کے اندر جھاکنے کی کوشش کریں ہمیں محسوس ہوگا کہ وہ خدا کوئی ساتھ میں آسمان میں نہیں بیٹھا ہے ہمارے ساتھ ہے ہم اس کے ہاتھوں میں ہیں ہم اس کے گود میں ہیں ہم ان کے آگوش میں ہیں اور ایک بہت پیاری اور میٹھی زندگی گزار رہے ہیں خدا ونروم علیہ السلام حضر امام ہم سب کو اپنے مذہب کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے مولا گجماعت کی تمام گناہ ماف کریں سب کی نیک امیدیں پوری کریں آخری دم تک ایمان سلامت رکھیں سکھی سلامت اور آباد رکھیں دیدان نصیب کریں سلوات پڑھے گتال اللہ حسین اللہ محمد دیدان ناشترا سلوات پڑھوں سلوات پڑھے گ کچھ سال سلوات پڑھے گی موسیقی